لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیت القرصی کے فضائل کا ذکر چل رہا ہے اس زمن میں سوتے وقت اگر کوئی آیت القرصی پڑھ لے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کا ایک نگہ بان اس کے حفاظت کرتا ہے اور اس سے شیطان قریب نہیں آسکتا امام بیحقی کی روایت ہے کہ جو شک سوتے وقت آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے اہل خانہ سب کو امن و آفیت عطا فرماتے ہیں اس زمن میں جو حدیث مبارکہ آتی ہے وہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پوٹلی تھی اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور جن آتے تھے اور اس سے کھجور لے جاتے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے شکایت کی حضور نے فرمایا جاؤ جب تمہیں وہ نظر آئیں تو یہ کہنا کہ تم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے جب یہ کلمات کہے ان کی برکت سے جن کو پکڑ لیا تو اس جن نے قسم کھائی کہ پھر وہ نہیں آئے گا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے دریافت فرمایا تمہارے قیدی کا کیا معاملہ رہا انہوں نے کہا اس نے قسم کھائی کہ پھر نہیں آئے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا وہ جھوٹ کا عادی ہے پھر انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا اس نے باز آنے کی قسم کھائی پھر انہوں نے چھوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا انہوں نے کہا اس نے اس حرکت سے باز آنے کی قسم کھائی ہے اس لیے اسے چھوڑ دیا حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا جھوٹ کا عادی ہے پھر انہوں نے اسے گرفتار کر کے کہا اب میں تجھے نہ چھوڑوں گا اور تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤ اس جن نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں یعنی کہ آیت القرصی تم اس کو اپنے گھر میں پڑھو شیطان اور جن تمہارے قریب نہیں آئیں گے یہ صحابیہ رسول اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ذریاف فرمایا تمہارے قیدی کا کیا کیا انہوں میں اس جن کی کہی ہوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے حالانکہ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو وہ جھوٹ بولتا ہے ہے ایک نمبر کا جھوٹا لیکن یہ بات جو اس نے تجھے بتائی ہے یہ سچ بتائی ہے کہ جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے اللہ عز و جل شیاطین کو دور فرما دیتے ہیں جنات کو دور فرما دیتے ہیں تو یہ حدیث بھی ابھی جو آپ سے میں نے بات بیان کی تھی یہ اس پر ایک دلیل ہے اور واضح کرتی ہے کہ جنات جو ہے ایک الگ مخلوق ہے اور ان کے شر سے بچنے کی انسان کو طاقت و ودیعت ہوئی ہے کہ آیت القرصی ہر طرح کے شر اور فتن اور فساد سے انسان کو بجائے رکھتی ہے اچھا یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو امام طورانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے جس گھر میں یہ پڑی جائے گی اگر اس گھر میں شیطان ہے تو وہ یقیناً نکل کے بھاگے گا اور وہ آیت آیت القرصی ہے اور اس حدیث کو امام دارمی نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب فضائل القرآن میں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کمزور نہیں بلکہ اسے شیطانی اور ابلیسی قوتوں پر غالب ہونے کی طاقت ودیعت ہوئی ہے نفس اور شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال کر یہ کہنا کہ میں کمزور ہوں یہ غلط بات ہے اللہ تعالی نے انسانی کمزوریوں اور باطنی بیماریوں کے تدارک کے لیے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے حضرت امام ابن دریر نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا ہے اور اس کو امام سیوتی نے الدرور المنثور میں روایت کیا ہے تو حضرت قطادہ سے مروی ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت القرصی پڑھتا ہے صبح تک دو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص رات کو آیت القرصی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالی اسے صبح کی نماز اس کی ادائیگی بھی توفیق ادا فرماتے ہیں اور وہ شیطانی خملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ